موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں کی نیز ایسٹری میں ہماری سلیشہ دلانی چلتے ہیں آج کے خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے لاہور کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندر ارفان خان چیئرمن افواج افول پاکستان لائیڈ فارم باوا بڑھ کی جانب سے یوم ازادی کی مناسبت سے کیک کٹنگ سرمنی کا انقاد کیا گیا تقریب میں مرکزی چیئرمن نیشنل یونین آف جنرلس محمد احسان مغل چیئرمن پی پی سی ایچ آر چودری آسف محمود وڑائیڈ نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب کا انقاد معروف کاروباری شخصیت محمد اکبر وڈ کے دیرے پر کیا گیا باوا پرٹ فیصل چودری سمیت دیگر نے چیئرمن نیشنل یونین آف جنرلس احسان مغل چودری آسف محمود وڑائیڈ محمد ازر مبین شاہ ابوبکر ارشاد آباز زیڑ سمیت دیگر کے تقریب میں شرکت پر مالہ پہنا کر بھرپور نارے بازی کے ساتھ استقبال کیا دفاع راجپود پاکستان انٹرنیشنل پنجاب کے چیف ارگنائزر راشد گرٹھوڑ لہور کی یونین کانسل نمبر پچپن کے چیئرمن رانہ سرجاول کی خصوصی شرکت مزید تقریب میں مسلمی سٹوڈنٹ فانڈریشن نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں شرکت کی جانب سے پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں فلیگ شگاپ نارے بازی کی گئی تقریب کے آخر میں ستترمیں یومی ازادی کی مناسبت سے کیک کٹا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرمن نیشنل یونین آف جنرلس محمد احسان مغل کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان ایک ازاد ملک ہے آج کل دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ازادی کا بائیک آٹ کرنے کی کمپین چلائی جا رہی ہے جو کہ ایک شرمناک فیل ہے اگر آپ ازادی کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو فلسطینی بہن بھائیوں سے پوچھیں کشمیریوں سے پوچھیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے